السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ہیں اور آج کا جو ولوگ ہے یہ تقریباً پورے ویک کا ہی ولوگ ہے کیونکہ میں نے ویک میں جتنے بھی کلپس ریکارڈ کیے تھے ان سب کو میں نے کمبائن کر کے ایک ولوگ بنا دیئے تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا اور اگر اچھا لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ مل جائیں دیکھنے کے لیے اور ابھی جو موسم ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ دن بھی جو ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں اور اب کافی دیر تک روشنی بھی رہتی ہے اور صبح تو کافی اچھی خاصی جو ہے نا وہ لائٹ ہوتی ہے کہ کرٹنز میں بس تھوڑے سی ہٹاتی ہوں اتنے زیادہ ہٹائیں تو بیٹھا نہیں جاتا ہال میں کیونکہ اتنی زیادہ جو ہے وہ لائٹ آنکھوں میں آ رہی ہوتی ہے تو باہستہ آہستہ جو ہے وہ گرمی یہاں پہ تو جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد پہ میں کچن میں آ گئی تھی ناشتہ بنانے کے لیے اور یہ جو ہے سب سے زیادہ جو چیز میں بناتی ہوں وہ یہی سینڈوچیز ہی ہیں اور جو میں سینڈوچ میکر میں ان کو بناتی ہوں تو ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس لئے مجھے پسند ہی بہت ہے اور اس کے بعد پہ تھوڑے سے کام تھے کچن کے وہ میں کر رہی تھی اور ایک چیز جو ہوتی ہے جو مجھے بہت سادہ مطلب ٹائم ٹیکنگ لگتی ہے وہ ہے انار اس کو نکالنا کیونکہ واقعی میں یہ ایک فروٹ ایسا ہے جو ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس کو جو ہے نا اس کے دانے نکالنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور روز روز تو نکالنا بہت مشکل ہے اس کے تو میں کیا کرتی ہوں کیونکہ جب میں فری ہوتی ہوں کچن میں کھڑی ہوتی ہوں کوئی کام وغیرہ کری ہوتی ہوں تو اس ہاتھ میں پہ میں یہ کر دیتی ہوں کہ اس کے سارے جو ہے نا وہ انار نکال کے دانے اور اس کے بعد ڈبے میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ روز روز یہ کام کرنا جنب بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میں نے ویسے اوچ کو دینے ہوتے ہیں خود تو میں اتنے کھاتے نہیں ہوں اور بہت سائی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کھٹے ہوتے ہیں انار تو بچوں کو دینے نہیں چاہیے لیکن یہاں پہ میں نے جتنا نوٹ کی ہے کہ جب پاکستان میں ہم کھاتے تھے خاص طور پہ سٹرابیری اور انار یہ بہت کھٹے ہوتے تھے اور اکثر اتنے چین نہیں ڈال کے جو ہے وہ ہم کھاتے تھے لیکن یہاں پہ ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اتنا کھٹا نہیں ہوتا اور میں پہلے ٹیسٹ کر لیتی ہوں اگر تھوڑے بہت یہ جو ہے وہ مجھے کھٹے لگیں تو پھر میں اس کو نہیں دیتی لیکن بیسے جتنے بھی آج کل آئی ہیں اور جتنے بھی میں نے کھائی ہیں وہ سب اچھے اور میٹھے ہی ہوتے ہیں اور اسی بچہ سے کبھی بھی اللہ کا شکر ہے اس کا گلہ بغیرہ خراب نہیں ہوا نائی سٹرابیری جو ہے وہ کھٹی بغیرہ ہم اس کو دیتے ہیں اور نائی انار اور اگر without season بھی ہو out of season ہو تو پھر بھی یہ چیز تھوڑی سے ٹیسٹ میں وہ فرق ہو جاتا ہے تو اس طرح سے میں وہ ڈبوں میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں اور پھر جب بھی دینے وہ اس کو نکال کے دے دیئے چھیلنے بغیرہ کا وہ ٹائم ہی لگتا اور بچوں کے جو نیلز ہیں وہ کٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب یہ چھوٹی تھی بہت چھوٹی تھی تو جب یہ سو جاتی تھی اس ٹائم پہ میں اس کے نیلز کٹتی تھی آرام سے لیکن اب تو یہ بڑی ہو گئی ہے اور سوتے ہوئے تو اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بلکل اور جب یہ جان بھی رہی ہوتی ہے تب بھی اس کو جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہے اس کے ناکن کاٹنا تو میں ٹی وی لگا کے اور کافی جو ہے اس کا دھیان ادھو دہ کرتی ہوں اور پھر یہ نیلز جا وہ کٹواتی ہے اور اسی لئے کافی ٹائم بھی ہو جاتا اور اتنے چھوٹے بچوں کے نیلز اتنی جلدی جو ہے اس کی ریسپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس وی لگ میں شیئر نہیں کی اور بس جل دی جل دی میں نے اس کے جو ہے ان کا جوتہ وہ ڈال دی ہے اس وی لگ میں کیونکہ ریسپی جو ہے وہ ایک نیکسٹ ایک ویڈیو آئے جس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کی کافی ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ اس میں شیئر کروں گی اور یہاں پہ میں برطن دھو رہی تھی شادی سے پہلے مجھے برطن دھونے کا بہت شوک تھا کیونکہ اتنے کام نہیں ہوتے تھے تو یہ کام ہوتا تھا جو میں کر لیتی تھی اگر برطن پڑے ہوتے تھے کٹھے کافی سارے تو میں جو ہے وہ دھو دیتی تھی لیکن اب روز کا یہ کام ہوگیا برطن دھونا تو اب اتنا زیادہ جو ہے نا وہ مجھے شوک نہیں رہا اس کا اور اب مجبوری میں جو ہے وہ دھونے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پہ میں یہاں پہ جو وہ ویجٹیبلز کاٹ رہی تھی کیونکہ میں نے نوڈلز بنانے تھے چھکن اور ویجٹیبل تو اس کے لئے میں ویجٹیبلز کاٹ رہی تھی اور میں نے اب سوچا ہے کہ میں جو ہوں وہ کوکنگ کے ویڈیو اس طرح ایک ایک شیئر نہیں کیا کروں گی ولوگ میں میں اکٹھی جو ہے نا وہ کوکنگ کے ویڈیوز کمبائن کر کے اور اس کا جب ایک ویڈاگ بنا دوں گی یا تو میں دعوت ریسپیز جتنے بھی ہوتی ہیں وہ اکٹھے بنا کے اور پھر ان کو کمبائن کر کے ان کے ایک ویڈیو بناوں گی یا پھر جو ایک چیز بہت زیادہ ہوتی ہے نا مشکل وہ ہوتی ہے روز کا کہ کیا پکان ہے تو میں نے اب سوچا ہے کہ میں ویکلی مینیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی ویکلی لنچ ریسپیز ڈینر ریسپیز اور اس طرح سے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ریسپیز کٹھی بنا کے اور اس کے ایک ویڈیو بناوں گی اس سے آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا پورے سیون ڈیز کا جو ہے وہ مینی ہوگا جو بھی آپ کو پسند آئے ریسپی آپ اس میں سے ٹرائے کر سکتے ہیں آئیڈیا لے سکتے ہیں تو اسی لیے میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ڈال کی بھی ریسپی شیئر نہیں کی اور نہ ہی نوڈلز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ میں الگ سے ایک پوری ویڈیو بناوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ ایک پورا مینیو شیئر کروں گی اور امید ہے کہ یہ آپ کے لیے ہلپفل ہوگا آپ جو ہے وہ اس سے آئیڈیا لے کے روز کچھ نہ کچھ تو بنا ہی سکتے ہیں کیونکہ سب سے جو مشکل چیز ہوتی ہے نا اور دماغ میں جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ جو ہوتا ہے کہ کیا بنانا ہے اور جو میں گاجر کاٹ رہی تھی تو میں اس کے جو بیچ والا پارٹ ہوتا ہے یہ میں نکال دیتی ہوں حالانکہ یہ چائنیز جو گاجریں ہوتی ہیں ان میں تو جو دمیان والا پارٹ ہوتا ہے وہ اتنا سخت نہیں ہوتا جو ریڈ والی گاجر ہوتی ہے اس میں بہت سخت ہوتا ہے اس کو کچھ کہتے بھی ہیں میرے نام دماغ سے نکل گئے لیکن یہ جو پارٹ ہے نا سینٹر والا یہ میں گاجر میں اسے کاٹ کے نکال دیتی ہوں کیونکہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ سخت بھی ہوتا ہے کھانا بھی نہیں چاہیے اور پیٹ میں درد وغیرہ بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہم نے رکھے ہیں میٹرس رکھے ہیں کیونکہ زیادہ ٹائم ہم نے جہاں پہ گزارنا ہوتا ہے تو جب بیٹھنا ہو یا پھر کبھی دل کریں لیٹنے کا تو یہ فولڈنگ میٹرس ہم بچھا لیتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں ابھی میں نے اوج کو لے کے آنا تھا وہ اندر سوئی ہوئی تھی تو میں نے ایک میٹرس ہوتا پہ بچھا دیا تھا کہ اس کو جب لے کے آنگی تو یہاں پہ لٹا دوں گی اور اس کے بعد آج آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی رس ملائی کی بہت ایساں ریسپی ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا تھا میں نے تین کپ دودھ لے لیے اس کے اندر میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون چینی ڈالی ہے آپ اپنی مرزے سے جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں کم کرنا چاہیں کم کر لیں دو الائچی میں توڑ کر ڈال دی تھی اور اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ ہماری ٹوٹلی جو ہے وہ دودھ کے اندر مکس ہو جائے اور فلیم میں نے جو ہے وہ ہائی رکھا ہوئے اور جب دودھ میں بوائل آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس ٹائم پہ جو ہے وہ فلیم ہم نے لو کرنا ہے رس ملائی میں کیا ہوتا ہے کہ دودھ کی جو آپ نے کونٹیٹی ہوتی ہے وہ کم کرنی ہوتی ہے تقریباً ہاف رہ جائے یا پھر اگر تین کپ ہیں تو آلموسٹ دو کپ جو ہے وہ رہ جائیں تاکہ دودھ جائے وہ تھوڑا سا تھک ہو جائے تو لو فلیم پہ میں نے اس کو پکنے کے لئے رکھتی ہے اور یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے ایک کپ ملک پاوڈر لے لیا اس کے اندر میں نے دو سے تین الائچی توڑ کے اس کے دانے ڈالیں ہیں اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر ہے تو آپ الائچی پاوڈر ایٹ کر دیں ایک ٹیبل سپون ہم نے ڈالنا ہے اس میں میدہ ون ٹی سپون ہم نے اس میں بیکنگ پاوڈر ایٹ کرنا ہے اور گھی ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون ملٹ کر کے آپ نے ایٹ کرنا ہے میں نے اس میں جو ہے وہ ون ٹی سپون ڈالنا ہے کیونکہ یہ ملٹ نہیں ہوا تھا تو جب اس کو ملٹ کریں گے تو جاریس کی بات ہے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ انڈا ڈال کے اچھے سے گون لینا ہے انڈا آپ نے اس میں پورا ایک نہیں ایٹ کر دینا تھوڑا تھوڑا ایٹ کرنے کیونکہ کئی بار اگر چھوٹا انڈا ہو تو شاید آپ کا ایک سے زیادہ لگ جائے اگر بڑا انڈ سائز کا انڈ ہے تمہیں بھی ایک پورا لگے کم بھی لگ سکتے ویسے میں نے جتنی دفعہ بھی اس قانٹیٹی سے بنایا ہے ایک کپ دودھ سے اس میں ہمیشہ ایک پورا انڈا جائے وہ ڈلتا ہی ہے تب جا کے آپ کے پوری جو دو ہے وہ اچھے سے کمبائن ہوتی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دو ہارڈ ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں انڈا جائے نا وہ اور ایٹ کر لیں کیونکہ اس کو بہت زیادہ آپ نے ہارڈ نہیں کرنا اور نہ ہی بہت زیادہ سٹکی کرنا ہے ایک اچھی سی نارمل سی دو ہونی چاہیے اور اگر بہت زیادہ سٹکی ہو گئی ہے تو اس کو آپ پانچ سے چھ منٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سی سیٹ ہو جائے اور آپ کو بالس بنانے میں آسانی ہو جائے جو میں نے دو بنائی تھی وہ بالکل ٹھیک سٹکی وغیرہ نہیں تھی تو میں نے اس کو فریج میں نہیں رکھا اور فوراں سے میں نے جو ہے وہ اس کے بنا لیے تھے بالس کیونکہ اگر آپ جو دو ہوتی ہے نا رسمیلائی کی اس کو چھوڑ دیں تو دے کے لیے تو یہ ہارڈ ہو جاتی ہے اور جو ہمارے بالس ہوتے ہیں وہ ہارڈ بنتے ہیں تو اس طرح سے میں نے جو ہے وہ تقریباً آٹ نو جو ہے وہ تیار کر لیے تھے بنا لیے تھے اور دودھ کو جب بائل آ گیا تھا تھوڑا سا جو اس کی قانٹیٹی ریڈیوز ہو گئی تھی تو میں نے اس کو ایک کھلے پین میں نکال دیا تھا کیونکہ جب بھی آپ نے رسمالائی بنانی ہے تو جب آپ نے بالز ایڈ کرنے ہیں اس کی اندر تو وہ بالکل الگ الگ ہونے چاہیے اگر برطن چھوٹا ہوگا یہ بالکل ساتھ ایک دوسرے کے چپک جائیں گے اور رسمالائی خراب ہو جائے گی آپ کی تو پین یا جو بھی برطن میں بنا رہے ہیں وہ بلکل کھلا ہو تاکہ آپ اس طرح سے جب اس میں بالز ڈالیں تو یہ بالکل الگ الگ رہے ہیں کیونکہ ان کا سائز جو ہے نا وہ تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے یہ رائز کر جاتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہے ہیں تو بہتر ہے اور جیسے ہی آپ نے اس میں بالز ایڈ کرنے ہیں آپ نے فلیم کو بالکل ہائی کر دینا ہے اگر فلیم لو ہوگا تو آپ کے جو یہ رسمالائی ہے یہ بالکل ہارڈ ہو جائے گی فلیم آپ نے فل تیز کر دینا ہے اور ایک سے دو بوائل جو ہے وہ دودھ میں اسی طرح سے جو آنے چاہیے یہ دیکھیں دودھ میں جو بوائل آنا سٹارٹ ہو گئے ابھی بھی فلیم جو ہے وہ ہائی ہی ہے اور اب اس کو جو ہے وہ بلکل ہلکے ہلکے چمت سے ہم ہلائیں کی زیادہ اس پر جو پریشر نہیں ڈالنا ورنہ جو ٹوٹ جاتے ہیں بلکل ہلکا ہلکے اس کو آپ نے ہلانا ہے آپ پین سے پکڑ کے اس طرح سے بھی ہلا سکتے ہیں یا پھر کسی سپون سے اور اس کے بعد پر میں جو اب اس کی سائز چینج کر رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا ساس کا جو سائز ہے نا وہ بڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس ٹیج پہ پھر آپ جو ہے وہ فلیم کو لو کر دیں تاکہ کیونکہ اس ٹیج پہ جو ہے نا وہ کافی حد تک یہ ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک رائز کر چکے ہوتے ہیں تو آپ نے فلیم کو جو اب لو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو پکانا ہوتا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے اور بہت ساری لوگ کہتے ہیں کہ اگر کریکس آ جائیں بال میں تو ٹوٹ جاتی ہے ریس ملائی میرے کریکس بھی آ جاتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ٹوٹ جائے بہت زیادہ کریک نہیں آنے چاہیے تھوڑے بہت ایک دو تین کریک آ جائیں تو وہ چلیں گے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا سائز کتنا زیادہ جو ہے وہ انکریز کر گیا کافی زیادہ ڈبل ہو گیا اس کا سائز بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا کیونکہ شاید میں نے بہت سائز کو تھوڑے بڑے سائز کی بنائی تھی اگر آپ چاہیں تو آپ چھوٹے سائز کی بنا سکتے ہیں اور اس ٹائم پر یہ پروپرلی جہاں وہ تیار ہو چکی ہیں اور بہت سوفٹ بھی تھی اندر سے بھی سوفٹ تھی اور بلکل ٹھیک طرح سے یہ بن بھی چکی تھی اور نہ یہ ٹوٹیں تھی تو اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے اور کچھ ٹپس ہوتی ہیں ان کو فالو کریں گے تو رسمالہ یہ آپ کی بلکل ٹھیک بنے گی ٹوٹے گی بلکل بھی نہیں اور ہم پہ میں نے اس پہ تھوڑ سے کٹے ہوئے پادام ڈال دیئے تھے تو اگر آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں